بسم اللہ الرحمن الرحیم دنبی حدیث کے کئی ٹکڑے اور حصے آپ حضرات کے سامنے پیش کیا جا چکا ہے اسی کا آخری حصہ آج پیش کیا جاتا ہے حلاوی حدیث حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ پھر وہ یعنی سوال کرنے والے چلے گئے فالبستو ملیان تو میں تھوڑی دیر ٹھہرا پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آئے عمر جانتے ہو کہ یہ سائل کون ہیں سوال کرنے والے میں نے عرض کی کہ اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں قَالَ فَإِنَّهُ جِبْرِیلُ اَتَاكُمْ يُعَلِّمُكُمْ دِينَكُمْ حضور نے ارشاد فرمایا کہ یہ جبرائیل ہیں تمہارے پاس تمہارے دین کو سکھانے آئے تھے رواہو مسلم اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا وَرَوَاهُ عَبُوْ حُرَيْرَ مَا اِخْتِلَافٍ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یعنی یہ حدیث شریف جو آپ نے سماعت کی اس کو حضرت عمر نے روایت کیا تھا اور حضرت ابو حریرہ نے بھی روایت کیا ہے مگر الفاظ میں کچھ فرق ہے مفہوم ایک ہے اور کچھ الفاظ کی کا اضافہ بھی ہے حضرت ابو حریرہ نے تھوڑے سے اختلاف کے ساتھ روایت کیا وفی ہے اور حضرت ابو حریرہ کے حضرت ابو حریرہ کے الفاظ اس طرح ہیں وَعِذَا رَعَيْتَ الْخُفَاتَ الْعُرَاتَ سُمَّ الْبُكْمَا مُلُوكَ الْعَرْدِ اور جب تم ننگے پاؤں ننگے بدن والے بہروں گونگوں کو زمین کا بادشاہ دیکھو یعنی جو آج حضور کے زمانے میں ننگے بدن رہتے تھے اور بہرے گونگے تھے وہ زمین کے بادشاہ بن جائیں گے یہ قیامت کی نشانیاں ہیں جب ایسا ہو جائے تو سمجھ لو کہ قیامت قریب ہے اس کے بعد حضور نے فرمایا فِي خَمْسٍ لَا يَعْلَمُهُنَّا إِلَّا اللَّهِ سُمَّا قَرَا إِنَّ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ إِنْدَهُ عِلْمُ السَّاتِ وَيُنَزِّرُ الْغَيْسَى الْعَایَا یعنی ان پانچ میں سے ہے قیامت کا علم ان پانچ میں سے ہے جنہیں خدا کے سوا کوئی نہیں جانتا پھر یہ آیت تلاوت کی کہ قیامت کا علم اللہ ہی کو ہے وہی میح برساتا ہے متفقون علی یعنی امام مسلم و بخاری دونوں نے اس روایت کو بیان کیا اب حدیث شریف کی شرام ملاحظہ فرمائیں کہ حدیث شریف میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے پوچھا کہ یا عمرو تدریم انسائل اے عمر جانتا ہو یہ کون ہیں تو حضرت عمر نے عرض کی اللہ اور رسول بہتر جانتے ہیں حدیث شریف کے اس حصے سے معلوم ہوا کہ یہ صحابہ کا عدب ہے کہ اللہ اور رسول کے سفرد کرتے ہیں اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس عدب اور اس جملے سے دو مسئلیں معلوم ہوئے ہیں ایک یہ کہ حضور کا ذکر اللہ کے ساتھ ملا کر کرنا شرک نہیں جیسا کہ موجودہ زمانے کے بعض بدقیدے کہتے ہیں جہاں اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ حضور کا نام ملاو بس فوراں شرک کی چرخی چلنے لگتی ہے اور شرک و بیداد کا فتوہ لگانے لگتے ہیں کہ اللہ کے برابر آپ نے حضور کا نام پیش کر دیا حالانکہ یہ ظالم خود پانچوں وقت اللہ کے نام کے ساتھ حضور کا نام ازان میں پکارتے ہیں اور حضرت عمر نے اللہ و رسول و عالم بلکہ صحابہ کی عام عادت تھی کہ جو بات معلوم نہ ہوتی اللہ و رسول و عالم اللہ و رسول دونوں کی طرف سپرد کرتے ہیں بلکہ سنت صحابہ ہے یہ شرک نہیں یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ و رسول جانے اللہ و رسول فضل کریں اللہ و رسول رحم خرمائیں اللہ و رسول بھلا کریں دوسرا مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ حضور کو خبر تھی کہ یہ سائل جبرائیل ہیں اگرچہ وہ انسان کی شکل میں تھے وہاں پر کوئی نہیں پہچان سکا مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم انسان کی شکل میں ہونے کے باوجود پہچان لیے اب اس سے صاف ظاہر ہے کہ حضور کی نظر اور صحابی کی نظر برابر نہیں ونہ جس طرح حضور ان کو پہچان لیے تھے انسانی شکل میں ہونے کے باوجود کہ یہ انسان نہیں بلکہ جبرائیل ہے لباس انسانی میں ہیں اسی طرح صحابی بھی اس کے بعد حدیث شریف میں ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت جبرائیل یہ حضرت جبرائیل ہیں جو تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے لوگوں کے لئے قابل قبول ہو اور لوگ جب اس پر عمل کریں تو جبرائیل کی اطاعت نہیں بلکہ حضور کے اطاعت ہو جبرائیل یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے جبر کے معنی ہیں عبد کے اور عیل عبرانی زبان میں اللہ تعالیٰ فرمایا جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پہ چیزیں رب تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا یعنی یہ کی قیامت کب آئے گی بائیت ہے علم آتائی کا انکار نہیں کیونکہ علم آتائی اللہ تعالیٰ ان علوم کو کسی کو دیتا بھی نہیں اس کا کوئی تذکر آیت میں نہیں ہے لہذا یہ معنی لینا کہ اللہ تعالیٰ ان پانچ چیزوں کا علم کسی کو دیتا بھی نہیں یہ صحیح نہیں کیا مرے گا کیا کمائے گا کیا کھائے گا کیا کرے گا یہ ساری چیزیں فرشتہ کاتب تقدیر جس کو اللہ بھیجتا ہے ان چیزوں کا علم اللہ تعالیٰ اگر کسی کو عطا کرے تو یہ قرآن و حدیث کے خلاف نہیں جیسا کہ کاتب تقدیر کو اللہ تعالیٰ خود عطا کر کے ان چیزوں کا علم بھیجتا ہے اسی طرح ملک الموت کو کون ملک الموت کا علم دیا جاتا ہے ملک الموت کو تب تو آتے ہیں اب اگر ان کو معلوم ہی نہ ہو ان کو علم ہی نہ دیا جائے کہ آج کون مرے گا تو پھر وہ روح کیسے قبضے ہاں پر علم آتائی کے نفی نہیں ہے بلکہ یہ مراد و مقصود ہے کہ یہ چیزیں ایسی نہیں ہیں جو تخمینہ یا قیاس سے جانی جا سکیں کہ یہاں پر فلاں کافر مارا جائے گا یہاں پر فلاں تو اگر کون کہاں مرے گا اس چیز کا علم اللہ تعالیٰ کسی کو دیتا بھی نہیں بی نفیتا و طریقہ اون بنظ вм어서 عced